نمسکار ایک بڑا سوال ہے نریندر موڈی بی جے پی کے پرمک لوگوں میں سے ایک ہے اور بی جے پی کی مدر آرگنیزیشن آر ایس ایس کے پر پرچارک بھی رہے ہیں تو آئیے نریندر موڈی سے پوچھتے ہیں کہ بی جے پی اس حال میں کیوں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آرگنیزیشن کے لیول پر جن لوگوں نے پچھلے پانچ چھے ورشوں میں اپنی الک پہچان بنائی ہے ان میں نریندر موڈی بھی ایک ہیں وہ پارٹی کے مہا سچیو ہیں اور نیشنل ایگزیکٹیو سمیتی کے میمبر کی پچھلے سال ہوئے لوگ سبح چناو کی داران بی جے پی سپوکس پرسن کی طور پر انہوں نے مہتفون بھومیتہ نفھائی تھی نریندر موڈی نے اپنے پولٹیکل کریر کی شروعات 1974 کے جے پرکاش آندولن کے سامنے کی تھی 1975 میں انہیں گزرات راجل لوگ سنگھرش سمیتی کا مہا سچیو بنایا گیا اس کے بعد راجلیتی میں وہ لگاتار آگے بڑھتے جلے گئے پھر راشتری سن سیوکس سندھ کے پرچارت کی حیثیت سے انہیں بی جے پی میں کام کرنے بھی جا گیا بی جے پی میں نریندر موڈی کو گزرات سٹیٹ کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا اور اس دوران انہوں نے پارٹی سنگھتن کے لیے جم کر کام کیا کئی لوگ مانتے ہیں کہ 1995 میں گزرات میں پہلی بار وہ بھی two third majority کے ساتھ بی جے پی کی سرکار بننے کے پیچھے جن لوگوں کی محنت تھی نریندر موڈی بھی ان میں سے ایک تھے لیکن سرکار بننے کے بعد ان پر پارٹی سنگھتن میں اپنی مرضی تھوکنے کے آروق لگے اور فیمز واجھیلا کانٹ کے چیٹے ان پر بھی پڑے نتیجہ نریندر موڈی کو گزرات سے ہٹا کر ڈللی بھیج دیا گیا ڈللی میں وہ کافی دنوں تک سائیڈ لائنڈ رہے لیکن دھیرے دھیرے اپنی جسہ بنانے میں انہیں کامیادی ملے اور آج نریندر موڈی کی گنتی بی جے پی کے پارمسنگ لیڈرز میں کی جاتی ہے موڈی جی آپ پارٹی کے بہت ذمہ دار پر آدھکاری ہیں اور جو اپیکس باڈی ہے پارٹی کی جو ساری ڈلیشن دیتی اس میں بھی شامل ہیں پچھلے تین سال سے تقریب مان لے جا تین پونے تین سال سے پارٹی سکتا میں ہے اس کے باوجود بھی جو بی جے پی میں مجبوتی آنی چاہیے تھے جو سنگھٹن کی مجبوتی ہونی چاہیے تو مجبوتی کے بجائے پارٹی کمجور ہوتی چلی جائے اس کی کیا بجائے یہ صحیح نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی چھتر میں کسی بھی روپ میں دربل نہیں ہو رہی ہے اب دیکھئے تمیل نادو میں ہم کچھ نہیں تھے آپ بہت کچھ ہیں کڑنا ٹک میں ہم کسی سمیہ تو ساوت پر ہم کچھ گینے ہی نہیں جاتے تھے ایسٹ دیکھئے اس بار ہمارا اڑیسہ دیکھئے بیہار دیکھئے ایونین کلکتہ ایونین آسام سبکشتروں میں ہم کافی طاقت پر ہو کر کے اُبرے ہیں ہوتا کیا ہے جب بپکش میں تھے ہم تب ہماری پارٹی کی مومنٹ راستے پر رہتی تھی جناندلوں میں رہتی تھی خبروں میں اس روپ پہ چھپتے تھے اس روپ میں آکنن ہوتا تھا اب جیادہ در ہم ستہ میں ہیں تو اب راستے پر نہیں ہوتے ہیں ہم جنتہ کے کاموں میں لگ رہتے ہیں ایسی روم پہ ہوتے ہیں لال بٹی کی کاروم ہوتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ پارٹی کے پچاسوں لوگ ہوں گے اس جگہ پہ تو پارٹی میں تو لاکھوں لوگ ہیں سب کو تو لال لائٹ نہیں ہے لیکن سب کا کام بٹ گیا ہے الگ پرکار کا کام ہو گیا ہے اور اس کے کاموں یہ لگتا نہیں ہے دوسرا پچھلے دو تین سال سے ایک پرکار سے سنگست کی راجلیتی سماپ تو ہو گئی ہے نہیں لیکن ہمیں تو آپ کی بات سے لگتا کہ من بہلانی کو غالف خیال اچھا ہے کہ ہم سب طرح مجبوط ہو رہے ہیں ہو سکتا آپ تمیلناڈ وہ تھوڑا مجبوط ہو رہے ہوں گے یا کرناٹک میں مجبوط ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کونہ باقی ہے اور کونہ لیکن جہاں آپ آل لیڈی مجبوط تھے وہاں تو کمجور ہو رہے ہیں یو پی میں آپ کمجور ہو گئے آپ راجستان میں کمجور ہو گئے دلی میں آپ آل لیڈی کمجور ہو چکے ہیں مدھا پردیس میں آپ کمجور ہیں جو گھر تھے آپ کے وہاں سب جگہ کمجور ہوتے جاتے ہیں چناوی نتیجوں سے پارٹی کی طاقت کا آقل نہیں ہوتا ہے 84 میں 84 میں ہم دو پر آ گئے تھے سارے دیش کے میڈیا نے لکھ لیا تھا کانگریس پارٹی بول رہی تھی راجیب جی بتا رہے تھے اب ہندوستان میں سے بی جی پی ختم ہو گئے ہم دو سے دھباک کرتے 89 پہنچ گئے تھے مندر مومنٹ سوال مندر مومنٹ نہیں ہے پارٹی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں پارٹیاں ویسی ویسی رہتی ہیں پارٹی ویستھار بھی کرتی ہیں اب آپ دیکھیں مدہ پردیش راجستان دلی ہم اسمبلی ہار گئے تراند بار لوگ سبہ جیت گئے بڑے ڈنکے کے ساتھ آئے اور اچھی میجورٹی میں جیت گئے لیکن پھر راجستان میں پنچائیت چناؤں ہار گئے 70 پرسن پنچائیت کانگریس کے پنچائیت نہیں پنچائیت ہارے نہیں ہیں ہم جہاں تھے وہاں سے بہت آگے بڑے اور اتنا ہی نہیں ابھی مدہ پردیش میں ہوئے چناؤں ہم پچھلے پچاس سال میں مدہ پردیش میں جس پوزیشن میں نہیں تھے نگر پالی کا کارپرشن پنچائیت میں جس بار ہم وہاں پر پہنچ گئے آپ تو سب ہرہ ہرہ نجر آ رہا ہے دو چیزیں ہیں آپ کہیں ہم ختم ہو گئے ہیں یا توٹ رہے ہیں تو میں اسے سہمت نہیں ہوں لیکن اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں اچھے یو پی بیہار کے بارے میں کیا خیال ہے بیہار میں ہم بہت بڑے ہیں یو پی میں ہم لوگ سبا میں ہم کو ذکر کریں لوگ سبا کے مقابلے تو نیچے آگے نا بیہار میں لیکن نیک بیہار میں لوگ سبا سے آپ مت جوڑیے بیہار میں لوگ سبا سے جاں مطلب وہاں لوگ سبا سے جوڑ لیجے دونوں چیزوں میں کہتا ہوں نا مدردیش، ناجستان، دلی بیہار میں ہار گئے تو وہ ہی میں کہہ رہا ہوں لوگ سبا ہم جیت گئے بیہار کا جہاں تک سوال ہے ہم سیتے جیتے لڑ رہے تھے اس کی کننا میں ہم بہت اچھا جیتے لے کے آئے نیک نیک چیز بتائیے ایک بات لگاتار انبھو کی جا رہی ہے لوگوں کے دماغ میں بھی ہے بی جے پی کی قیمت پر جو الائز ہیں وہ پھلفول رہے ہیں موٹے ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں جس کی مہدہان آپ کو دیتا ہوں جیسے آج ہریانہ میں کیا ہے آج آپ چوٹالا کی مرسی پہ ہیں چوٹالا کی دیا پہ ہیں چوٹالا کی کرپا پہ ہیں موڑی سا میں کیا ہوا ہے آج آپ بیجو جنتہ دل یعنی نیوین پٹنایک کی دیا پہ ہیں نیوین پٹنایک کی کرپا پہ ہیں اسی طرح سے ہر جگہ الائز بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی قیمت پہ الائز فل پھول رہے ہیں اور آپ جو ہے کم جوڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں میں اس کا ایک پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ کے راتے دوسرے رت میں انالیسز کرتا ہوں اب دیکھیں ہم ہریانہ میں کبھی نمبر ایک نہیں تھے ہریانہ میں ہم ہمیشہ جونئر پارٹنر رہے ہیں ہمیشہ اور جونئر کی کیا مائنر پارٹنر ہے آپ تو نگلیزیبل پارٹنر ہیں مائنر ہے پہنے سے مائنر ہے ہم ایک ملکہ کبھی نمبر بینک نہیں ہوا ہریانہ میں ہے بہت کم ہے لیکن ریالیٹی میں آپ کو بتا دوں جب سٹیٹ کے چنانہ ہوتے ہیں تو سٹیٹ میں بی جی پی کی لیڈرسیپ اور انیوں کی لیڈرسیپ کی تلنا میں ہم کافی نئے ہیں کم پریچیت ہیں تو اس کا لاب جو بڑا پریچیت چہرہ ہے یا قرآنہ ستہ میں رہا ہوا چہرہ ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے اور یہ فائدہ ملنے والا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ کوئیلیشن پولیٹکس جو ہے اس میں کسی نے کسی نے کچھ تو کچھ چھوڑنا ہوتا ہے آج ہم اس جگہ پر ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت چھوڑنا پڑ رہا ہے اور یہ ہم ہم مانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے بھینا کوئی راستہ بھی نہیں آج اجھے ایک چیز آپ نے نہیں محسوس کی کہ پارٹی جس طرح سے آندولن کرتی تھی سنگھرس کرتی تھی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے آج بھی کیرل میں میری پارٹی لگاتار سنگرس کر رہی ہیں آج بھی جمہو کشمی میں میری پارٹی لگاتار سنگرس کر رہی ہیں نہیں ہم جیسے ایک دو دھران آپ کو دیتے ہیں جیسے گجرات میں یہ آر ایس ایس والا معاملہ تھا جس افکتو طریقے سے پارٹی کو کھڑے ہو کے اپوزیشن کے آروپوں کو کانٹر کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے اتر پردیس میں دھرمستل والا اتنا بڑیہ ویدیعک آ نہیں سکتا لیکن پارٹی اس کو اس مجدے پر لڑنی پائی تو دیکھا گیا ہے کہ لڑائی وڑائی چھوڑ کے اب سستانے لگے ہیں کار کرتا سستانے لگے ہیں نیدہ میڈل رینٹ لیڈرشن مجھے لگتا ہے ہم جب نرینے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں نرینے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کرنا تب ہم نے راستے پر لڑائی نہیں لڑنی ہوتی ہیں ہمارا ہماری طاقت ہمارا دم ہمارے پولٹیکل ویل پاور میں ہوتا ہے ہمارا پولٹیکل ویل پاور ہمارے ڈیسیزن سے جڑا ہوا ہوتا ہے بی جے پی کا اگلا دھکش کون ہوگا اسے لے کر جتنی مو اتنی باتیں ہیں کوئی سسمہ سراج کو اس کرسی پر بٹھا رہا ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ لالکش اڈوانی اب آگ نائی جیسن کی جمعیداری سمبھالیں گے تو آئیے نرین موڈی سے پوچھتے ہیں کہ اندر کی بات کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ آر ایس ایس اور وی جے پی کے بیچ ابھی کیا چل رہا ہے اجیب ہم نے لکھتا کہ جو جس طرح سے جون قریب آتا جا رہا ہے اور کشب آؤ تھاکرے کا کارکال ختم ہو رہا اب وہ بھی اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں ایک تو بجرگ ہیں دوسرے ان کا صبح اور دوسرے قسم کا ہے اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اس لئے پورا سنگھٹن جو ہے تھوڑا سا ڈریک کر رہا لچڑ ڈنگ سے چل رہا اس لئے افیکٹیو لی سامنے نہیں آ پا رہا لوگوں کے کشا بھاؤ کے ویکتیت پر کا انہالی سے سوچت نہیں ہے کشا بھاؤ جی اس پد پر تو دو سال پہلے آئے ہیں کشا بھاؤ جی نے اپنی جندگی پچھلے پچاس سال سے بگروسلی اسی کام کے لئے کھپا دی ہے انہوں نے کبھی اب تھک گئے ہیں اب آگے کیا کا لینا پانا ہے اس بھومی کا ایسے کام کیا ہوتا ہے تو پچھلے پچاس سال کیوں کرتے ہیں اگر اتنی کشا بھاؤ اٹھا کرے کام کیا ہیں تو انہوں نے ایک اور کارکال دے رہے ہیں دو سال کا انہوں نے سویم نے گوشنا کی ہے کہ وہ کسی اور کو دائی تو دینا چاہتے ہیں اور اس کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کس کو دینا چاہتے ہیں دائی تو مجھے لگتا ہے کہ کشا بھاؤ سویم دینے نہیں کریں گے پارٹی کے پرمکھ لوگیں کور ٹیم بھائٹ کر کے چرچہ کر کے کچیت سمائے پر اس پیسے کو کھولے گی اور کلنچ کر لیں گے ایسا مجھے لگتا ہے یہ کلنچ کرنے کا پروسس ہے اس ریس میں کون کون لوگ ہیں بیتیوں کی چرچہ کرنے کے بجا اس کے انہیک پہلو ہو سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جواب مل جائے گا اگر پارٹی میں یہ سوچ بنتی ہے کہ جنریشنل چینج لانا ہے تو کچھ ناموں کی چرچہ ہوگی پارٹی کو لگتا ہے کہ جنریشنل چینج کرنا ہے تو کچھ ناموں کی چرچہ ہوگی پارٹی کو لگتا ہے کہ بیک پر فاروڈ کا سوچ رہا ہے تو کچھ ناموں کی چرچہ ہوگی پارٹی کو لگتا ہے کہ نئی بھائی نورت ساؤر کا سوچ رہا ہے تو کچھ ناموں کی چرچہ ہوگی تو درہاں سو میری ایڈیاز اور سٹیٹیجی کی روپ میں تائے ہوگا کیونکہ پارٹی میں ایسے بہت لوگ ہیں جو بھی ملے گا سمال سکتے ہیں اشاروں سے آپ نے اگر میں انیلائز کروں تو چار نام دے دیا ایک آپ نے دے دیا ونکایا نایڈو کا آپ نے اپنا دے دیا اور چوتھا نام جو ہے وہ لگتا ہے جنہ کرشنمورتی کا پہلی بات ہے میں نے اپنا نام تو دیا ہی نہیں ہے پہلی بات میں ایک سافت ہے پچھڑا آگڑا کون ہے ہماری اہاں امہ جی ہیں پچھڑے میں ہے امہ جی بیچاری کہاں ریس میں جس نے منتری پر چھوڑ دیا امہ جی بھائی چاہتی امہ جی بھی ایک ویکتیت ہے اگر ہم جاندر کا سوچ رہاں سوچمہ جی بھی ہے وہ تو پدازکاری بھی نہیں ہے پدازکاری ہو یا نہ ہو کیا پارٹی میں تو رہی ہے امہ جی بھی جنڈر والے میں آ جاتی ہیں اس لئے بہت بڑا کشت رہے ہیں ان چار میں کون آگے ہیں اچھا جا بھی راج سفتہ پچھ میں بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی استفاہ دے کر کہ امپاکا جی کی طرح سنگھرند کی وابستہ میں آ سکتے ہیں امہ جی نے تو استفاہ دیا نہیں ہے اس لئے نہیں وہ تو منتری بھی ہے اور جھکش بھی ہے اچھا جی سمیں پہ دیں گے اچھا جی سمیں پہ دیں گے اچھا جی سمیں کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیکٹیوں کی چرزیں ابھی ہمارے یہاں ہوئی نہیں ہے اور سمیں پکنے پر ہوتے دیر نہیں لگے ان ریس میں کون آگے ہیں ریس ہے نہیں نا ریس ہوتا تو تو مجھے بھی دیکھتا کہ یہ ریس میں ہے یہ ریس میں ہے موڈی جی کنٹرورسی لگتا چل رہی ہے ریس ہے ورسز پی جے پی یا ریس ہے ورسز جو لوگ گنمنٹ میں بیٹھے ہیں جیسے صدرسن جی کے بننے کے بعد خاص طور سے اخواروں میں کافی انگامہ ہوا جو ایک بیان انہوں نے ناک پر میں دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹکراؤ آگے اور بڑھے گا صدرسن جی ورسز اٹل جی گنمنٹ ورسز ریس ہے ہم پچھلے کم سے کم پچیس سال سے تو لگاتار ایسی خبریں پڑھتے آ رہے ہیں کبھی جنسنگ اور آرے سرز کی جھگڑا بتایا جاتا تھا کبھی آٹر جی اور آرے سرز کا جھگڑا بتایا جاتا تھا کبھی پنڈیت دین دیالوپا جھائی جی اور نانا جی کا جھگڑا بتایا جاتا دنیا بھر کی خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں ابھی تک تو ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ہیں جو ان خبروں کا سمرت ہمتے ہیں پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں اب آگے بھی دینی کا سمرت ہے میں تو دیکھتا نہیں ہوں آپ پچارک سنگ کے رہے ہیں آج بی جی پی میں بہت بڑے وہ دیپے ہیں کہتے ہیں کہ جو سنگ سے نکلے لوگ ہیں جو سنگ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایک بات کی قصص ہے کہ اتنی سال کی تپسیا کے بعد ہم ستہ میں آئے تو ہمارے جو بچار تھے ہماری جو یوجنائیں تھیں ہماری جو نیتیاں تھیں وہ ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں سنگ کے سرسنگچالک صدرسنجی کا ہی بیان ہے کہ NDA کی مریادائیں میں جانتا ہوں NDA میں بی جی پی کی مریادائیں میں جانتا ہوں اور ایسے سسی میں وہ سب کچھ کریں وہ بچارے کیا کہیں مجبوری کا نام آتما گاندی جب وہ ہمارے لئے اچھا بولیں تو وہ آپ کو بچارہ لگے اور جب ان کے کسی بیان کو کسی اور رنگ میں چھپ دیا جائے تو آپ کو بی جی پی بچارہ لگے انہوں نے یہی تو کہا نہیں کہ انڈیا کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں ہم کیا کریں ٹھیک ہے انہوں نے اپنا سٹینٹ بتایا لوگ تند رہیں انہوں نے اپنے بچار بتانے کا پورا ادھکار یہ کشیس تو ہے نا من میں میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے کئی بار کہا ہے سنتوش کا بھاو بھی بیگتک کیا ہے اور given situation میں آدمی جو ریزر لاتا ہے اسی کا تو تنہ ہونی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ میں بھی تو سنگے کے لوگوں سے ملتا جلتے ہیں لوگوں سے رہنے والا ہوں مجھے کبھی ایسا بھاو نجر نہیں آیا آپ کو تو بی جی پی میں پرو پی ام دیکھا جاتا نا ہم کس کے پرو ہیں معلوم نہیں لیکن ہم پر اٹھل جی کے بھی آشیرواد ہیں اڈوان جی کے بھی آشیرواد ہیں کشاباو جی کے آشیرواد ہیں پوری پارٹی کے آشیرواد ہیں اور کاریکرطاؤں کا پریم ہے سدھرشن جی کے سدھرشن جی کے میں تو سنگ کا ہی رہا ہوں تو سدھرشن جی کے تو بینہ پیار اور آشیرواد ہیں نام نہیں لیا نا اپنے سدھرشن جی میں نے بی جی پی کی چرچہ کی واقعے وہاں تو ہم وہاں مات ہم ساری وہاں سے پائے ہم نے سدھرشن جی نے ہم کو اونگلی پکڑ کے چلایا ہے تو ہمارے جیون کا تو ثوبہ کیا ہے اچھا پہلے کہتے ہیں کہ اسے ہوئے پٹیل صاحب کی بڑی چھنٹی تھی بڑی دوستی تھی پتہ پتر کا رشتہ تھا لیکن ادھر کا اتنی کچھ بگڑا ہوا ہے معاملہ اور راج سوا کے چناؤں میں جب آپ کا نام آیا کہ ان کو لانا چاہیے تو کہتے ہیں انہوں نے اندر اندر جو ہے کافی اپوس کیا جس دن میرے نام کی چرچہ مجھے نہیں لگتا ہے ایک منٹ لگے گا میں اس دنیا کا وقتی ہی نہیں نہیں سڈنلی آپ کا ایک تو قد بہت بڑا ہے اچانک دلی میں ادھر پچھلے دو تین سال میں سنگٹن کے اس طر پر اور پردہان منتری کے بھی آپ کافی کلوز ہو گئے ہیں دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو کم پتہ ہے لیکن اسی لیتی ہے کہ آپ آتی پچھڑا ورگ سے آتے ہیں OBC سے تو پارٹی کے اندر کلیان سنگھ آپ اور اما بھارتی یہی تین لوگ تھے جس میں کلیان سنگھ الگ ہو گئے ہیں اما بھارتی بھی آج کل کچھ جو ہے بیچاریاں آئیسولیٹڈ چل رہی ہیں تو صرف آتی پچھڑا ورگ سے آپ ہی نظر آتے ہیں تو کئی ایسا نہیں یہ سب فیکٹر دھیان میں رکھے تھوڑا کسی بھائی پچھل خاصے سو گئے ہوں یہ آپ کے جانکاری ایک دم صحیح ہے میں آتی پچھڑے ورگ سے آتا ہوں لیکن میں سبتا کی راجلیتے سے جڑا ہوا بیکتی نہیں میں سنگٹھن کے کاموں میں لگا ہوا ہوں سنگٹھن کا کام کرنا یہ ان کا جو ملتن کارہ حیث وہ ہے کئی فرامسوں میں پارٹی کا کام کرتے رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ وہ تف پاکسٹ ماسٹر ہیں بسٹنر ایڈین ہیں نئے نئے آئیڈیا اگر ان کو سونجتے ہیں اگر وہ چنال لڑوا رہے ہیں پارٹی کو کسی پانت میں تو اس میں بھی وہ کریئیٹیو ہیں سنگٹھن کو اور مجبوط کیسے بنانا پارٹی کا نیتورک اور کیسے یا اس کا بیز کیسے اور بھی براڈ بنانا وہ اس میں اچھے طرح سے ان کے شکتگاہ وہ کیوں کرتے ہیں راجنیتک کے روپ میں میں یہ مان سکتا ہوں کہ ان کی اور ہماری وچار دھارہ میں چاہے جس نے بھی بھنتہ ہو پر وہ اپنی وچار دھارہ کے پرتی پرتیبد راجنیتک ہیں اور ان کے بارے میں جو عام دھارنا ہے وہ یہ ہے کہ سنگٹھن کے میں ان کی بڑی اچھی پکڑ ہے رسس کے پرچارہ کام طور پر کافی سادگی سے رہتے ہیں نریندر موڈی بھی اس کے اپواد نہیں ہیں لیکن پہننے اورنے کے معاملے میں ان کی عادت دوسرے پرچارکوں سے الگ ہے وہ سلیکے کے کپڑے پہننا پرسند کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں اور ان سب کو چھپانے میں بھی کوئی یقین نہیں رکھتے ہیں تو آئیے اب ایک نظر نریندر موڈی کی لائف سٹیل پر نریندر موڈی راستیر سویم سیوک سنگھ کے پرچارک لیکن اپنی میڈی زندگی میں پہ کئی ماملوں میں سنگھ کے دوسرے پرچارکوں سے الگ دکھتے ہیں حالانکہ نریندر موڈی کی لائف سٹائل میں ترک بھرک جیسی کوئی بات نہیں ہے ڈلی میں اپنے ایک سانسد مطر کے گھر کے ایک کمرے میں ان کی رہائش ہے اپنا سارا کام بھی وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن ہاں انہیں سلیکے سے رہنا پسند ہے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں اچھا پہننا اور چش درست دکھنا نریندر موڈی کی خاص پہچان ہے پھر انہیں ایک گھڑ سواری کا شوق ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی اور کمپیوٹر میں ان کی گہری دلچسپی ہے وہ ٹریکنگ کرتے ہیں اور ہندی گزراتی میں کبیتائیں بھی لکھتے ہیں اچھا موڈی جی کھا جاتا کہ آپ بڑا کمپیوٹر سیوی ہیں آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا انٹرنیٹ پہ کام کرنا اپنی ویب سائٹ بنانا ان سب کا بڑا شوق ہے اور بی جی پی میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے ٹیکنولوجی سے پریم کرتے ہیں جو تھوڑا سا ٹیکنولوجی میں زیادہ داخل رکھتے ہیں اس طرح کی آپ کے شوق ہیں پہلی بات میں کوئی پڑھا لکھا لکھتے نہیں لیکن پرماتمہ کی ایک روپا ہے اور اس کے کاند شاید مجھے نئی نئی چیزیں جاننا سکھنے کا بڑا شوق رہا ہے کسنا پڑھے ہیں بیسے تو میں نے سترہ سال کی آوئی میں گھر چھو دیا سکولی سکھا کے بعد میں نکل گیا اس طب سے لے کر کہ آج تک میں سٹک رہا ہوں نئی چیزیں پانے کے لیے صرف سکول تک پڑھے مطلب پریمیری سکول تک ہائی سکول تک بات میں ہمارے سنگ ایک ادھکاری تھے ان کے بڑے آگرہ پر میں ایکسٹرنل اگزام دینا شروع کیا تو دلی امیورسٹی سے میں نے بی اے کر لیا ایکسٹرنل اگزام دے کر کے پھر بھی ان کا آگرہ رہا تو میں نے ایم اے کر لیا ایکسٹرنل اگزام دے میں نے کبھی کاللیج کا دروازہ دیکھا نہیں لیکن میں یونیورسٹی پہ پہلا آگیا ہے لیکن وہ تو ساید سنگ کے سانسکار کا ہو یا کچھ پرینہ کا ہو اپنے ادھکاریوں کی جس کے کانو کچھ نے کچھ اپنا دکاس کرنے بھی لگ رہے جب یہ ساستر میرے سامنے آیا تو میں اس کا پوٹینشل سمجھ گیا کمپیوٹر کا کمپیوٹر انٹرنیٹ انٹرمیشن ٹیکنالوجی اور پھر تو اس میں من اتنا لگ گیا کہ کبھی رات کو دیر دیر تک میں انٹرنیٹ پر کھویا رہتا ہوں بہت سے دنیا کی چیزوں پر بک شاپ میں چلا جاتا ہوں کمپیوٹر کے علاوہ آپ کے اور شوق کیا ہے میں ہورس ریڈنگ کرتا ہوں میں ٹریکنگ کرتا ہوں ایوریس کی ہائٹ ہے 29,000 فٹ میں 23,000 فٹ تک ہو آیا ہوں میں کالاس مانسور ور پیدل کر کے آیا ہوں سنا کہ آپ نے تمام کتابیں لکھی ہاں میں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی میں میرا لکھنے کا شوق ہے میں لکھتا رہتا ہوں لیکن راجلیتی میں آنے کے بعد کچھ کم ہو گیا ہے کتنی کتابیں لکھیں ہیں سمیں مل جائے گا تو میں اس کو بھی کر لوں گا کہتے ہیں جتنے پدادکاری ہیں بی جے پی کے سب سے اہتا ٹپ ٹاپ سمارٹ کپڑوں سے چسمے سے پین سے ویز بھخصہ سے آپ ہی رہتے ہیں سب سے رہتا ہوں ایسی بات ہے تو مجھے اچھا لگے گا لیکن میں رہنا چاہتا جرور ہوں میں مانتا ہوں کہ بہت اچھے دھنگ سے رہنا چاہیے پارٹی کے سنسکرتی کے تھوڑا وردہ تو نہیں ہے کیونکہ سادگی جو ہے پارٹی میں بڑا جوڑ ہے میرے شریف پر کوئی بھی چیز آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گی جس میں سادگی نہ ہو اچھے طریقے سے رہنا گندے رہنا جوتوں کا پالیس نہیں کیا ہے کرتا ایسا ہے اس کا میرے عادت نہیں بچپن سے عادت نہیں ہے لیکن میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی مہنگی چیز پرچیز کی ہے کبھی نہیں میرے شریف پر کوئی مہنگی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن میں ساکھ سترہ دھویا ہوا پریس کیا ہوا پہننا مجھے اچھا لگتا ہے